اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں علامہ عبال اوپن انیورسٹی اگر آپ بی اے کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا کوڈ ہے چار سو انیس اور اس کا آپ نے ابھی سپرنگ دو ہزار تیس کے ایکزیمز دینے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے کہ کون سا پیٹرن ہے کون سے کوسچن آنے ہیں تو میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے بہترین ایک آٹھ سوال جو کہ آپ کے ایکزیم میں آٹھ کے آٹھ آنے ہیں جی ہاں آپ اگر بی اے کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا کوڈ ہے چار سو انیس تو آٹھ کوسچن میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں فائنل گیس پیپر بی اے کا علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کا جو آٹھ کوسچن آپ کے ایکزیم میں آنے ہیں آپ نے صرف یہ آٹھ کوسچن کرنے ہیں اور انشاءاللہ آپ جب پیپر دے کے باہر نکلیں گے تو آپ بلکل خوش ہو جائیں گے اور مجھے جس دعائیں چاہیے میں پورے پاکستان میں فری آف کاسٹ گیس پیپرز دیتا ہوں جو کہ ایکزیم میں آتے ہیں میرا چینل راجوال ٹی وی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر گیس پیپر آٹومیٹرکلی آپ تک پہنچے تو ایک سیکنڈ سے پہلے میرے چینل راجوال ٹی وی کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا آپ خو پہ بیٹھے ہیں گھار میں بیٹھے ہیں چھت پہ بیٹھے ہیں میچ دیکھنے گئے ہیں سٹیڈیم میں بیٹھے ہیں آپ اپنے دوستوں کی شادی میں ہیں میری جیسے ہی ویڈیو بنے گی ہر کوٹ کی چاہے وہ چودہ تئیس ہے چودہ چوبیس ہے چودہ انتیس ہے چودہ کتیس ہے چار سو چاسی ہے چار سو چوراسی ہے چار سو چھبیس ہے چار سو گیارہ ہے چار سو پانچ ہے جون سا بھی ہے آپ تک میرا آٹومیٹکلی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرو فری میں آپ کو مل رہے ہیں فائنل گیس پیپر جو کے ایکزیم میں آنے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چار سو انیس علامہ اقبال اپر انیوارسٹی کا چار سو انیس اگر آپ کا کوڑ ہے تو یہ آٹھ کوسٹن ابھی میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں میں بولنے لگا ہوں ایک سیکنڈ سے پہلے ریجسٹر پکڑ لیں اور پینسل پکڑ لیں اور یہ کوسٹن زرہ لکھ لیں یہی آٹھ کوسٹن جو ہے آپ کے ایکزیم میں آنے والے ہیں تو خوش ہو جائے لوگ سب سے پہلا کوسٹن ہے نساب کی تعریف کریں اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیں جی ہاں سب سے جو اپورٹن پہلا کوسٹن آیا ہے جو آپ کے ایکزیم میں آنا ہے چار سو انیس کورڈ کا علامہ اقبال اپر انیوارسٹی بی اے کے سٹوڈنٹ کو وہ پہلا سوالہ جی نساب کی تعریف کریں اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر تفصیلی جائزہ لکھیں کوسٹن نمبر ٹو ہے جی رہنمائی اور مشاورت کی فلسفانہ بنیادیں کون سی ہیں جی ہاں کوسٹن نمبر ٹو یہاں پہ آیا ہے رہنمائی اور مشاورت کی فلسفانہ بنیادیں کون سی ہیں یہ دوسرا کوسٹن آیا ہے چار سو انیس کورڈ کا اس کے بعد تیسرا کوسٹن ہے جی تعلیم اور بالیدگی پر مفصل نوڈ لکھیں جی ہاں کوسٹن نمبر ٹری یہاں پہ آ رہا ہے تعلیم اور بالیدگی پر مفصل نوڈ لکھیں تین کوسٹن ہوگئے کوسٹن نمبر ٹور تدریس کا مفہوم بیان کریں اور اس کے اوپر اثر انداز ہونے والے عوامل کے بارے میں نوڈ لکھیں جی ہاں کوسٹن نمبر ٹور جو یہاں پہ ہمارا آ رہا ہے وہ تدریس کا مفہوم بیان کریں اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے بارے میں تفصیلی جائزہ لکھیں میری بات سن لیں یہ جتنے بھی میں آپ کو چار قویسٹن ہوں گے باقی چار قویسٹن ہے کہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن میری بات سن لیں کہ یہ آٹھ قویسٹن میں سے پانچ قویسٹن کی آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے آپ نے پانچ قویسٹن کرنے ہوتی ہیں بیس بیس نمبر کا ایک قویسٹن ہوتا ہے سم ٹائم وہ خالی جلان پھر ہی بلینک سے ہوتی ہے یا ایم سی کیوز یا شورٹ قویسٹن بھی دے دیتے ہیں لیکن یہ آٹھ قویسٹن آپ کے فائنل میں آنے والے ہیں قویسٹن مور سیکس قویسٹن مور فائی پہ آجے ذرا وہ ہے کہ تعلیمی نظم و نسک سے کیا مراد ہے تعلیمی نظم و نسک سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے جی یہ بہت ہی امپورٹنٹ قویسٹن ہے اس کو ذرا آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے یہ پانچ میں نمبر پر ہے اس کے بعد ہے جی کہ اسلامی مفکرین تعلیم کے بارے میں ان کے کیا افکار ہے جی ہاں آپ مگر بھی یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی تعلیم کا بہت روجہان ہے اور لوگ وہاں پہ ایکسپٹیشن کرتے ہیں تو یہاں پہ کوششن آ رہا ہے کہ اسلامی مفکرین کے تعلیم کے بارے میں افکار پر روشنی ڈالیں یہ بہت امپورٹنٹ قویسٹن ہے اور یہ کمسم آپ کو ڈیٹ سے دو شیٹس لگیں گی ہر قویسٹن کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے لوگ اس سے اہلا پسجن ہے مگر بھی مفکر جان ڈیوی اور جان لوگ کے تعلیمی افکار پر نوٹ لکھیں اگر آپ نے چار سو انیس کوٹ رکھا ہوئے تو جان ڈیوی اور جان لوگ جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ فیمس جو ہیں وہ پوئٹ ہے وہ رائٹر ہے اس بک کے تو وہ جو کوئسٹن بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مگر بھی مفکر جان ڈیوی اور جان لوگ کے تعلیمی افکار پر آپ نوٹ لکھیں یہ بات آپ ذرا دھیان میں رکھ لیں یہاں پہ جو کوئسٹن آ رہا ہے رہنمائی اور مشاورت کی فلسفانہ بنیادیں کون کون سی ہیں یہ رہنمائی اور مشاورت الگ الگ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہمارا امپورٹن کوئسٹن ہے بچوں میں تعلیم کی نشن ماں کے لیے کون کون سے عوامل ضروری ہیں یہ نمبر آٹھ پہ کوئسٹن ہے جو سب سے اینڈ پہ آئے گا اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی نشن ماں ہماری تعلیم جو ہے وہ کیسے ضروری ہے ہمارے پاکستان کا تعلیمی نظام کیسے ہے یہ جو علامہ اکبال اپنی یونیورسٹی ہے یہ ڈسٹنس یونیورسٹی ہے یہ فاصلاتی تعلیم ہے ہم گھڑوں میں بیٹھ کے جہاں ماضی پورے پاکستان میں پوری دنیا میں بیٹھے ہیں ہم یہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب بچوں کی نشن ماں کے لیے تعلیمی عوامل اثر انداز ہونے والے کون کون سے ہیں یہ ہمارا آٹھ ماں کوئسٹن ہے ٹھیک ہے میں بار بار آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں آپ کا جان سا بھی کوڈ ہے آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں میں ہر ویڈیو میں اپنا نمبر دیتا ہوں 03247225789 03247225789 ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ لکھ بھی رہا ہوں 03247225789 یہ میرا پرسنل ورس اپ نمبر ہے آپ کو کسی کوڈز کے بھی گیس پیپر چاہیے آپ میرے اس پرسنل نمبر پہ میسیج کر کے مجھ سے فائنل گیس پیپر کے جو گیس پیپر ہے وہ مگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوڈ 419 ہے تو آپ یہ آٹھ کوسٹن کر لیں یہی آٹھ کوسٹن آپ کے فائنل ایکزیم میں آنے والے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس میرا ہر نوٹیفیکیشن پہنچے تو ایک سیکنڈ سے پہلے میرے چینل راجوال ٹی وی کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ